اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں اور آپ کے جو جیلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان محبوب کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے موہ پہ ایک چپیر رکھے دوں میرا بہت دل کرتا ہے خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں تو وہ میرا جیلم والا محبوب بہت زیادہ موتاعت ہو جائے آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے اتنی آپ کے اندر جرت ہے تو آئیں پروگرام میں اس کے لیے آپ کا جگرانی چلتا ہے ہم نے اپنی زبانے رمضان میں تو سی لیے کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے چاہتے ہی نہیں آپ کو تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں کتابیں میرے آنے کے بعد بدل گئیں گے پہلے ان لوگوں نے اس کو ڈیفنڈ کیا ہے اور آج میں اس مفتی کے اوپر اور اس کے فرنٹ مین اس اینکر کے اوپر ایک نیا علمی ایٹم بام گرانے لگاؤں انشاءاللہ اس ویڈیو میں وہ 2009 کے اندر جو اسی مفتی انیف قریشی نے ایک مناظرہ کیا جس کی بنیاد کے اوپر اس نے سارا یہ فیم کمایا اور شورت کمائی اپنے فرقے کے اندر آپ تو خیر ریجیکٹ ہو چکا ہی اپنے فرقے میں اس مناظرے کے اندر اس نے خود چشنی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے اے مفتی جھونڈ بولتا ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی 2009 میں تُو نے ویڈیو میں دفاع کیا اے شتی ہاتھ کے نام کے اوپر شبلی میں جتنی باتیں کی حالتِ سکر اور مستی میں کی خبردار زینہار اور کس ایسے مقصفیہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا تُس ہی بکی جا لے تمہارے کابر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا تم بکی جا لے خبردار زینہار اور کس ایسے مقصفیہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا تُس ہی بکی جا لے تمہارے کابر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا تم بکی جا لے اور صرف انیف قریشی نے نہیں دفاع کیا ہوا وہ جو نوری والا مناظرہ ہے اس میں بھی انہوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا اور وہ ایک لاہور کا چھوٹو ملوی جو ہے وہ پیچھے سکڑا سا بیٹھا ہے سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہے آج وہ کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئے وہ بھی جھوڑ بول رہا ہے خاجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کہ کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں اور اس سے بڑا چھکا ان کے لیے یہ ہے کہ 1921 میں آلہ حضرت آمزہ بریلوی کی ڈیتھ ہوئی ہے انہوں نے فتاوہ رزویہ کے اندر سبح سنابل ایک کتاب کی تعریف کی ہے اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہے اگر آلہ حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے پا آلہ حضرت گئے اور اگر انہیں نہیں پتا تھا ان کی بزرگی چلی گئے انہوں نے پتا ہی بھی چلا کہ کونڈ لکھا ہے جو نبیل اسلام پہ جھوڑ باندھی ہے بغیر تحقیق کے بات کرتی آپ فیصلہ کرو کہ آلہ حضرت کو فارغ کرنا ہے یا پرانے بزرگوں کو فارغ کرنا ہے یہ جھوڑ بھولنے آئے کہ کتابیں بدل گئی ہیں سو سال پہلے تو کتاب نہیں بدلی رہی تھی پھر 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق تحقیق الحق کے اندر چشتی رسول اللہ والے واقعے کو مارفت کی بات کہہ کے کورٹ کیا ہوئے بھئی پیر میر علی کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ بدل گیا کتاب وہ تو ڈیفنڈ کرتا رہا تو آرڈ مفتی کہہ رہا ہے کہ میرا تعلق پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے تو تیرا پیر میر علی شاہ صاحب تو اس کو مارفت کی بات کہہ کے گیا ہے آپ بتا کتاب بدل گیا ہے اور اگر تو کہہ رہے گا کتاب بدل گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ تنہیں مانا یہ کفریات ہیں تو بتا پھر پیر میر علی شاہ کے اوپر کیا فتو ہے بڑے بزرگوں پر تو بات پر فتوہ پہنچے گا پہلے ان سے شروع کرو آمزہ بریلوی سے پیر میر علی شاہ صاحب سے اور تھانوی رسول اللہ پارٹی بھی خوشنا ہو تمہارے عالم داد رسالے میں جو تھانوی رسول اللہ نکلا وہ تو نکلے ہی نکلا تھا اس کا میں نے پوسمارٹم کیا اس تھانوی نے چونکہ وہ خود چشتی تھا اس نے بھی خود الگ سے کتاب لکھی اس سنت الجلیہ اس میں اس نے چشتی رسول اللہ علی باقے کا دفاع کیا ہوا ہے اور وہ جو اس نے بھونگیاں ماری میں نے پورا پوسمارٹم کیا ہے کہ ان لوگوں کو قرآن و سنت کا بنیادی علم بھی نہیں تھا پتہ نہیں کس نے ان لوگوں کو حکیم علومت بنا دیا ہے اور اس کی ڈیٹھ ہوئی ہے نائنٹین فورٹی فائیو میں نائنٹین فورٹی فائیو میں اور چشتی رسول اللہ کا دفاع کر کے دنیا سے گئے ہیں اس وقت تک تو کوئی کتابیں نہیں بدلی بھی تھی لہٰذا دیوبندی اور بریل بھی دونوں صوفیوں کے فرقے دونوں کا ایک ہی باپ روانی جس کی طرف منصوب کرتے ہیں یعنی ہنفی کہتے ہیں اپنے آپ کو یہ دونوں اب ایک دوزرے کے گلے لگ کے روئیں اور آ کے میڈیا تو پر دفاع کریں ہم نے اسی وقت ادھار نہیں کیا میں نے مغرب سے پہلے پہلے ویڈیو بنائیں فرحال بھئی کو میں نے فون کیا میں نے کہا جی آئے تو ہم اپنا کیامل لائل بھی لیٹ کریں گے اس وقت جو نے یہ کیامل نہار کی باری